موسیقی 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 یہ فروٹ سیالٹ کے لئے وہ سوری کسٹڈ ریڈی کیا تھا ٹرائفل کے لئے اس کی میں پیپیشن کر رہی تھی تو اس کی میں سب سے پہلے فروٹ کےک میں نے سلائس میں چھوٹے چھوٹے بلکل اس کو کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد اس کو باول میں سیٹ کیا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کسٹڈ کے اندر ہی میکس کر دیا تھا میں نے فروٹ سکے اندر ریڈی کرنے سے ٹرائفل کے لئے اس کے اندر مکس کر چکی تھی تو اس کو ساتھ ہی میں نے اس کو ڈیکوئیشن کرنے کے لئے پہلے اس کے اندر کٹ کر دیا فروٹ کک راک دیا باول کے اندر سیٹ کیا اس کے اوپر اب ہم ڈالیں گے اپنا کسٹڈ جس کے اندر میں نے فروٹ مکس کیے ہویا تھے ا composite پانی میں تھنڈا کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے اپنے فروٹ سکے اندر بنانا تھا ایپل تھا یہ اپنی مرضی سے اکارڈنگ ہم کر لیتے ہیں سب ہی کے اپنی 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 اپساند ہوتی ہے مجھے تو پرسنلیس کے اندر ویسے کشمیش اور آمرز بھی بہت زیادہ اپساند ہیں لیکن بچے اپساند نہیں کرتے ہیں تو وہ پھر میں آوائیڈ کر جاتی ہوں اس کے اندر اگر وہ ڈال دیا جائے تو ٹین کا پائن اپل وغیرہ وہ بہت مزی کے لگتے ہیں اور سپیکلا ساف سے ساف کرتے ہیں پتیلی اب تو سپیکلا سے ساف کی جاتی ہے لیکن بچپن کی زمانی جہاد ہے جب پتیلیوں کو مزے سے امیت چٹوالیا کرتی تھا جھوٹے بچوں کے ساتھ سے اور وہ بہت مزے کا سین ہوتا تھا برا فلیور آتا تھا اس کے اندر چاٹنے میں اس کو یہ باتیں تو بچپن کی جہاد آتی رہتی ہیں بہت سے کاموں کے دوران میں اب اس کے اوپر میری جیلی اور فروٹ کےکی رہ گی تھی ٹوپنگ کرنی یہ میں رشن سیلیڈ کی پھر میں نے پریپیشن کی اس کے لئے فروٹ میں نے کٹ کر کے لیدہ سے بول میں رکھ لیا تھا اور یہ تھوڑا سی دیر پہلے میں اس کو کروں گی میکس ساتھ می چکن بروزڈ کا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس اپنا ضرور شیئر کروں گی یہ میں نے جو اس میں سٹیم کے لئے میں نے چکن ڈالا تو اس کو جب میں سٹیم کر لیا تقریباً ٹوانٹی فائی منٹس میں جب کیا میں نے چکن بہت زیادہ پھیکا ہو گیا کیونکہ اس میں آلڈی پانی تو نیچے چلا جانا تھا تو اس کا میں نے پھر ایک اور ایکسپیرینس کیا میں نے اس پانی کے سمیت اس چکن کو دوبارہ سے اکڑائی میں ڈالا اور اس کو میں نے پانی کو اس کے اندر ڈرائی کیا یہ ایجی ٹیبل کی میری فائنل لوکنگ ہو گئی یہ دیکھیں پیزنٹیشن چکن روست رشن سیلیڈ فجیتا رائس اور یہ ونگز بہت ہی مزے کی تیار ہوئی اور تغام کھانا یہ سالٹی میں ایک میں نے سیلیڈ ریڈی کیا تھا ساتھ اور یہ کھانا کھانے کے بعد کے ٹیبل کے حالات بھی ساتھی آپ کے شیئر کر رہی ہوں جو یہ دیکھیں کیا حالت بھی بعد میں ہو جاتی ہے برتند ہوتے ہوئے برتند ہونے کے بعد کی اور اس کے ساتھی اب الحمدللہ کھانا سب کو بہت پسند آیا بہت سب نے تعریف کی اور میرے امید ہے آپ کو اور میرا آج کا ویلوگ بھی بہت پسند آیا ہوگا اب نئے ویلوگز کے دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویلوگز کے ساتھ اللہ حافظ